دوستو کم جونگ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اپنی سیکیورٹی پر وہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ اتنی تو برونڈی جیسے دیش کی جی ڈی پی بھی نہیں ہوگی اپنے خانے سے لے کر پہننے تخردن کا لاکھوں سے زیادہ روپیہ یہ آدمی اپنے شاہی شوقوں پر اڑا دیتا ہے ان کے شوقوں کے آگے بڑے بڑے امرزادے بھی پانی بھرتے نظر آتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کنگ جونگ کے کچھ ایسے ہی خاص شوقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے دوستو ایک طرف جہاں نورت کوریا کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے ایسے سمعے میں دیش کے سپریم لیڈر کم جونگ ان ایک لگزری لائف کو جی رہے ہیں مہنگی شراب خاص سگریٹ اور ودیشوں سے آیات کیا ہوا میٹ ان کے لائف سٹائل کا حصہ بنا ہوا ہے صبح صبح بستر سے اٹھنے کے بعد جب کم اپنے بستر سے نیچے پیر رکھتے ہیں تو انہیں چپل پہنانے کے لئے دو لڑکیاں رہتی ہیں ان لڑکیوں کی جگہ پہلے کوریا کے لڑکے ہوا کرتے تھے لیکن ایک دن ان لڑکوں نے ہر بڑا ہت میں کم جونگ کو الٹی چپل پہنا دی جس کی وجہ سے ان لڑکوں کو نوکری سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا ویسے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیونکہ کم جونگ کے راج میں غلطی کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے مانت دوستو یہ چپلیں جو کم کو صبح کے سمیں پہنائی جاتی ہیں یہ عرب سے امپورٹ کی جاتی ہیں یہ سلیپرز عرب میں مشہور بیلگا کے نام سے جانی جاتی ہے ویسے بیلگا سلیپرز کی شروعات قریب دس ہزار روپے سے ہوتی ہے لیکن جو چپل کم پہنتے ہیں اسے خاص آرڈر دے کر بنوایا جاتا ہے اور اس کی قیمت قریب دو لاکھ روپے ہے دوستو کم جونگ ویسے تو اکیلے ہی نہانا پسند کرتے ہیں لیکن کبھی کم کے لیے باہر سے لڑکیاں منگوائی جاتی ہیں جو کی کم کو نہلاتی ہیں اس بات کو مزاک مزاک میں کم کے راج کے اکسینک نے اپنے دوستوں سے بتایا تھا جب یہ بات کم کو پتا چلی تو کم نے اسے شاکوں سے بھرے سمدر میں فقوا دیا تھا دوستو نہانے کے بعد کم اپنے ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہیں جو کی ایزپٹ سے منگوائی گئی ہے اس ڈائننگ ٹیبل کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں پلیٹنم کی پلیٹنگ ہے جس وجہ سے اس کی خوبصورتی تو بڑھتی ہی ہے ساتھ ہی قیمت بھی آسمان چھوتی ہے ایک آرچکل کے انصار ناشتے میں کم ایگز، فش اور جوس لینا پسند کرتے ہیں اس کے بعد کم اپنے راجنے تک کاموں میں بیست ہو جاتے ہیں لیکن دوہزار تئیس کے ایک نیوز پیپر کے انصار کم اپنی سطح کے لیے صرف فیصلے لیتے ہیں لیکن ان سے پوچھے بینا یا بینا بتائے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے دوپہر کے سمج کے ہم کھانا کبھی کبھی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ دوپہر میں دھیر سارے ڈرائی فروٹس، مکس سی فوڈز، سوپ اور کچھ چاکلٹس کو کھانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد کم آرام کرتے ہیں اور اس سمیں وہ اپنے آرام میں بلکل بھی کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے شام کو نیند کھلتے ہیں کم بلکل چوکننے اور پورتیلے ہو جاتے ہیں اور شام کے سمیں وہ کچھ بڑی جگہوں پر جا کر وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کم کو کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے تو اسے زبردستی کسی سرکاری کام میں شامل کر لیا جاتا ہے اور بعد میں کم اس سے مزے لیتا ہے ایسی کئی ساری کہانیاں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے اب بات آتی ہے رات کی بتا دے ہر رات کے لیے کم کے پاس الگ الگ پلانس ہوتے ہیں یہ پلان ہر طرح کیا ہوتے ہیں کسی کو مارنے سے لے کر پارٹی کرنے تک کے کام کے مقصر شام ڈھلنے کے بعد رات میں ہی کرتے ہیں پریٹین کے خوفیہ رکشہ وشششگیہ نے ایک بار باتوں باتوں میں کہا تھا کہ کم جونگ ایک بہت بڑے شرابی ہیں جنہیں بلاک لیول سکوچ وشکی اور ہینسی برینڈی پینا بہت پسند ہے جس کے ایک بوتل کی قیمت سات ہزار ڈالر ہو سکتی ہے اور اگر اسے دوسرے دیشوں سے منگایا جائے تو اس کے قیمت قریب پانچ گناہ ہو جاتی ہے کچھ سالوں پہلے چینی جنرل ایڈمیسٹریشن آف کسٹم کیوں سے ساروجانک کیے گئے ویاپار کے آنکڑویں پیش کیے گئے جس کے مطابق چالس ورشیہ کم جونگ اتر کوریا میں ہائی کولٹی شراب آیات کرنے کیلئے ہر سال تیس ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں شراب کے علاوہ کم کو لذیذ خانوں کا بھی بہت شوک ہے اٹلی کی ایک مشہور ڈش جسے پاما ہیم کے نام سے جانا جاتا ہے کم کو یہ ڈش اتنی پسند ہے کہ کم نے اس ڈش کو بنانے کیلئے اپنے پاس ایک خاص شیف کو بھی رکھا ہے جو کم کے لئے صرف یہی ڈش بناتا ہے کم کے پورو سوشی شیف نے ورٹش اکبار کو بتایا کہ کم جونگ اور ان کے پتا اکثر رات میں ڈنر میں کوبے سٹیک بیف کھاتے ہیں آپ کو دادی کی کوبے بیف گائے کے مانس کو کہتے ہیں جو کہ دنیا میں سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ والا بیف ہے اور بیف کے ساتھ وہ کرسٹل شیمپین پیتے ہیں جس کا پرائس اچھے اچھو کے ہوش اڑا دیتا ہے کم کو رات میں جنگ فوڈ کھانا بھی کافی پسند ہے جس میں انہیں بیف برگر اور چکن رول سب سے زیادہ پسند ہے کم گھومنے فرنے کے بھی بہت شوکین ہیں لیکن وہ اپنی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے زیادہ گھوم نہیں پاتے لیکن وہ نورتھ کوریا میں کافی گھومتے ہیں اور خوفی آجنسیز کی مانے تو جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کئی ہمشکلز بھی جاتے ہیں بتا دیں کہ کم کو برازیل کی کافی بہت پسند ہے اور ہر سال وہ برازیل جرور جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک سال میں قریب آٹھ کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے دوستو بتا دیں کہ رات کے خانے کے بعد کم کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور وہ سنٹ لیورنٹ بلاک سگریٹ پیتے ہیں جو سونے کی پنی میں لپٹی ہوئی آتی ہے اس سگریٹ کے ساتھ کم سنیک وائن بھی پیتے ہیں اس وائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وائن مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے پچھلے کئی سالوں سے کم اس وائن کو لگا تاروپیو کرتے آ رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کا وجہ 136 کلو سے زیادہ ہو گیا ہے بتا دیں کہ زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے دوہزاری کیس میں کم کی حالت بہت خراب ہوئی تھی تب کچھ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد کم سے اس سگریٹ اور شراب کو چھوڑنے کیلئے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آگے انہوں نے اس شراب اور سگریٹ کو ترنت نہیں چھوڑا تو بھوش شمکیم کی موت کے 99 پرتیشت چانس ہے لیکن کہ ہم آج بھی اس شراب کا سیون کرتے ہیں دوستو اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ اپنی کرورتہ کے لئے بھی کافی ککھیات ہیں جہاں نورت کوریا میں بہت غریبی اور بھکمری کے حالات ہیں وہیں تانہ شاہ کم جونگ ایشو آرام سے بھری ایک لگزریس لائف کو جی رہے ہیں یہی نہیں منمانی والے فیصلے کرنا ویرودیوں کو کچل دینا تو ان کی عادت میں شمار ہے اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ کے قرورتہ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کم جونگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم جونگ پر اگر پاگلپن سوار ہو جائے تو وہ کوئی بھی بناشکاری قدم اٹھا سکتے ہیں اور اس بات کو لے کر سبھی دیش ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے جڑا ایک خوفناک سچ کچھ دن پہلے سامنے آیا تھا کچھ خوفیا ایجنسیز کے مطابق کم جونگ ید مار پیٹ کو لے کر جتنے پاگل رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ سیکس کے لیے پاگل رہتے ہیں کچھ سال پہلے ہی پیونگ یانگ چھوڑ کر ساؤتھ کوریا جا چکی ایک محلہ نے اپنا ڈرابنہ انبوہ ساجہ کیا ہے اس محلہ نے بتایا کہ کم جونگ سندر لڑکیوں کو سیکس سلیو بنا لیتے ہیں جس محلہ نے اس بات سے پردہ اٹھایا اس کا نام خوفیا ایجنسیز نے نہیں بتایا تھا اس کے مطابق سکول میں پڑھ رہی لڑکیوں میں سے سب سے خوبصورت لڑکیوں کو کم کے آگے پروسہ جاتا ہے اور کم باری باری کر کے آرام آرام سے ان کا بھوگ لگاتے ہیں ان لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کم کو کیسے خوش رکھنا ہے اگر لڑکی سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو وہ دن اس دنیا میں اس کا آخر دن ہوتا ہے جن لڑکیوں کو کم کے پاس لے جا جاتا ہے ان میں سے ادھکتر لڑکیاں ہائی پروفائل گھر سے تعلق رکھتی ہیں خوفیا ایجنسیز کے مطابق کوریا میں ہر گھر میں لڑکیوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ کم کے فیصلے کے خلاف کسی کو نہیں جانا ہے اس بات کا خلاصہ اور اچھے سے تب ہو پایا جب کیم نے اگیارہ بیوجیشنز کی حتیہ کی تھی خوفیا ایجنسی کے مطابق یہ ساری گھٹنا ایک لڑکی نے دیکھی تھی اور وہ لڑکی اسی خوفیا ایجنسی کی ایک صدستی تھی دوستو کم جونگ شادی شدہ ہیں اس کے باوجود وہ سیکس غلام بنانے کے لیے سکول کے لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں خوفیا ایجنسی نے بتایا کہ نورت کوریا کے کئی بڑے عالی کاری سکول میں آ کر چھاتراؤں کو کم کے گھر میں کام کرنے کے نام پر لے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں سیکس غلامی سکھایا جاتا ہے لڑکیوں کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے نورت کوریا کی ہر لڑکی میں کم کا خوف ہے پچھلے سال ایک پیڑت محلہ نے خلاصہ کیا تھا کہ کم ہر سال اپنے لئے ایک محلہ دل کا گھٹن کرتے ہیں اس میں تیرہ سال اور اس سے اوپر کی لڑکیوں کو جبرن بھرتی کیا جاتا ہے یہ لڑکیاں پچیس سال کی عمر تک کم جونگ کی غلام بن کر رہتی ہیں کئی بار تو کم کے بارے میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا خوفیا کمرہ بنا رکھا ہے جس میں قریبی ایک ہزار لڑکیاں آرام سے رہ سکتی ہیں بتاتے کہ کم جونگ لڑائی جھگڑا اور دوسرے دیشوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں جتنے اتابلے پن اور چلدباجی کو دکھاتے ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن لڑکیوں کے معاملے میں وہ بہتی سوفٹ اور آرام دائق ہیں ان کی قید سے بھاگی ہوئی لڑکی نے بتایا کہ کم جس کے ساتھ کمرے میں جاتے ہیں تو اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے اور جب روم میں گھئی لڑکی کمرے سے باہر آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ کم سبھی چیزیں بہت اچھے سے اور دھیرے دھیرے کرتے ہیں جس میں لڑکیوں کو کافی مزہ آتا ہے اب یہ سب باتیں لڑکی کسی دباؤ میں بول رہی ہے یا واقعی میں لڑکی کو کم کے ساتھ مزہ آتا ہے یہ بتا پانا تھوڑا مشکل ہے دوستو بتا دے کہ کم کو خوش کرنے کے لیے ان کے عشقاہ میں دو ہزار لڑکیوں کو بندھک بنا کر رکھا جاتا ہے یہ لڑکیاں لمبی خوبصورت اور سوریلی آواز والی ہوتی ہیں آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ نورت کوریا میں ہر سال قریب دو سو لوگوں کی گمشدگی کی ریپورٹ درز قرائی جاتی ہے لیکن ان لوگوں کا کچھ پتا نہیں چلتا اور قانونی طور پر بھی ان کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوتی وہاں کا قانون بھی کیول اور کیول کم کے بتائے آدیشوں پر چلتا ہے دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے پتا چلی ہیں کم جون کے شاسن میں لوگوں کو اکثر یہی لگتا ہے کہ جب کبھی اس انسان کا شاسن ختم ہوگا تو اس کے بعد کم کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں نکل کرائیں گی کہ انسان شاید ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ویسے اتنا سب جاننے کے بعد کم جون کے لگزریس لائف سٹائل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا جانے اس پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور آن کر لینا دھنیواد